آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو ڈیفرنٹ پرادکٹس یا سکن ٹریٹمنٹ کرتے دیکھا ہوگا یا آپ نے خود بھی بہت بار ٹرائے کیا ہوگا کسی ڈیزیز کی وجہ سے نہیں بس صرف سکن کو گلو کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن پھر آپ کو ایسا اچ ریزولٹ نہیں ملتا الٹا اس کی وجہ سے آپ کی جو سیدھی خلی سکن بھی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے فار اگزامپل سکن پر ریشز ہونے لگ جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 10 ways to glow your skin naturally السلام علیکم I'm a clinical dietitian and nutritionist مہوش سو ہم آپ کو بتا رہے تھے کیسے 10 طریقے جس سے آپ skin کو glow کر سکتے ہیں naturally سو نمبر 1 آپ اپنی ڈائیٹ میں وائٹمن سی کا استعمال کریں مثال کے طور پر لیمن، اورنج، بیریز، کیوی، ایکس ایکٹرا یہ اگر آپ چاروں نہیں لے سکتے تو at least ان میں سے ایک آپ ڈیلی اپنی ڈائیٹ میں لیجئے نمبر 2 Add vegetables to your diet سبزیوں کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں کیجئے جیسے ٹینڈے، ٹھپپر، قدو، خوبی، ایکس ایکٹرا نمبر 3 Add nuts کوشش کریں جیسے پستہ، بادام، اخروٹ آپ ڈیلی روٹین میں کم از کم سات سے آٹھ کھائیں نمبر 4 Avoid packaged and processed foods یہ والی چیزیں آپ نے اپنی ڈائیٹ میں نہیں لینی جس میں آ جاتے ہیں بسکٹ، کیک، رس، سموسے، پکوڑے، ایکس ایکٹرا اگر لینی بھی ہے تو پندرہ دن میں ایک بار لے سکتے ہیں لیکن ایک خاص recommended quantity نمبر 5 Avoid sugar and processed oil شوگر کا استعمال آپ ختم نہیں تو کم از کم اس کا استعمال آہستہ آہستہ کم کر سکتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ کچھ لوگ شوگر کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس لیے سلو سلو شوگر اپنی ڈائیٹ سے cut off کیجئے بہت شوگر craving ہو رہی تو آپ کوئی ایک فروٹ لے لیا کریں نمبر 6 exercise and physical activity exercise اور physical activity کرنے سے آپ کے blood کی circulation ہوگی جو کہ healthy رہنے کے لیے بہت ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ blood کی circulation overall body میں بھی ہوگی جو skin کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے نمبر 7 stay hydrated پانی کا استعمال کریں daily requirement کی مطابق آپ lemon water, green tea, detox water بھی لے سکتے ہیں ساتھ ویسے تو ہمارا جگر یعنی liver naturally detoxify کر دیتا ہے دیکھن یہ آپ skin glow اور پانی کی requirement کو پورا کرنے کے لیے لے سکتے ہیں نمبر 8 sleep for about 7 to 8 hours sleep for about 7 to 8 hours تاکہ ہلکے نہ بنے اور face جو بجھا بجھا رہتا ہے وہ نہ ہو نمبر 9 manage stress stress کو manage کریں yoga یا پارک جا کر at least شہل قدمی ہی کر لیا کریں نمبر 10 and most important consistency یہ سب سے important ہے کہ آپ نے consistent رہنا ہے یہ جو سب points آپ کو بتائے گئے ہیں اس کو consistency سے follow کرتے رہنا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے be patient and be consistent کیونکہ it's not about diet it's about lifestyle تو یہ سب points جو بتائے گئے ہیں اس کو آپ نے proper clinical dietitian and nutritionist سے consult کر کے کرنا ہے because according to disease یعنی بیماری کے مطابق اس حساب سے diet آپ کو پھر دیں گے جو آپ کی disease کے according بھی ہو اور skin کو glow کرنے کے لیے بھی ہو تو hope you like this video اگر آپ weight loss کرنا چاہتے ہیں weight gain کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی disease کے لیے diet plan بنوانا چاہتے ہیں کوئی بھی sugar کی بیماری کے لیے کوئی بھی بیماری ہے دل کی بیماری جگر کی یا گردوں کی کوئی بھی بیماری ہے kidney disease ہے acne ہے skin کے لیے کچھ بھی ہے جو بھی اپنے diet plan بنوانا ہے آپ instagram پر contact کر سکتے ہیں for registration and details اس کے علاوہ آپ instagram اور tiktok کے پیج کو بھی follow کیجئے link description میں mentioned ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو like کیجئے channel کو subscribe کیجئے اور bell icon کو on کیجئے تاکہ further updates آپ کو ملتی رہیں thank you اللہ حافظ